موسیقی موسیقی ریاض پچھلے پچیس سال سے انتہائی دیانتداری کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک ایک فیکٹری میں کام کر رہا تھا اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے بائیس ہزار روپے کی بجلی کی تار چوری کی ہے اس الزام کی بنیاد پر اس پر اتنا تشدد کیا گیا اتنا تشدد کیا گیا کہ ریاض ادھموہ ہو گیا تشدد کے دوران ریاض کو ٹرنک لگائے گئے جبکہ باکسنگ گلوز پہن کر احمد نامی عباش نے اس کے چہرے کے ساتھ باکسنگ کی دوسرے بھائی نے کہا کہ بھاگ جاؤ اور فلمی انداز میں اس کے اوپر بیلٹ برسائے کیا حقیقت ہے دیکھئے آج کے مجرم کون میں میں اس کو کہہ رہا تھا میں کچھ بھی نہیں کی تھا مگر نہیں یہ ابھی دسے گا بات جی اس کو بات بیروں نہیں پتا جیس کے چیزنا بین مارے ایک موڈا گار گیا نا اتنے مندر دے وہ دو مالک تھے سات آٹھ منچی تھے مویر میرے گچی ہے نا وہ کسان مار گیا نا گچی ہے جیسے میرے ایک تھے چھاتی چھونا مڈتا ہے بھی پانی ساٹھ ساٹھ کے مارے نہیں شکا بھی اس نے مجھے کہتا تھا بھاگو اور پھر بیلٹ مارتا تھا میں دیئے دیکھ کر میرے دیواغ پٹھنے لگ گیا میں نے کہ اتنا بھی ظلم اس نے نہیں کیا جو اس کی سزا ہو رہی ہے میرے سے بڑھتا سنی سے دیکھ کر بہت مجھے دکھ ہوا چھوٹے چھوٹے بچے پچیس سال ہوئے چار ہزار مہینے کی تنخواہ دی جب یہ کھڑا ہے ایسے کیس کے خرچے کیسے پورے کریں ہم چندہ ملا لیں گے ساپ بھائی ہے ہم چندہ ملا لیں گے جو ہمارا بھگ جائے گا ہم ضرور لڑیں گے ان کے ساتھ اس طرح انہوں نے تشدد کیا ہے ہمارے بچے کے اوپر چار بجے پتہ چلا کے اس پر ظلم ہو رہا ہے فیکٹری میں شہین فلازہ بے روزگار رہتا ہے کمزور اور انتہائی غریب اندھا ہے تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ یہ ظالم لوگ جو یہ پراسس کیا اس نے اسے ساخت سال ملنی چاہیے اور ریاض حسین کو انصاب ملنا چاہیے مارنے والے کی تھے لوگ؟ مارنے والے محمد ریاض بتاتا ہے کہ آٹھ لوگ تھے دو مالکان چھ ملازمائن تھے مالکان نے بہت تشدد کیا اور بہت اس کو کہتا ہے مجھے کمرے میں بند کر گئے دو تین دفعہ میں بھی ہوش ہوا پانی ڈال ڈال کر مجھے مارا گیا بیلڈوں کے ساتھ انہوں نے اس کے گوشت کا قیمہ بنا دیا جس طرح سے بیلڈوں سے مار مار کر ملتان انڈسٹریل اسٹیٹ کے علاقے میں پچیس سال قبل ریاض جاتا ہے ریاض جاتا ہے اور شہین نامی فیکٹری میں کام کرتا ہے جو مختلف گھریلوں استعمال کے لیے علماریوں کے استعمال کے لیے جیپ بورڈز براتی ہے اپنا خون شامل کرتا ہے اپنا لہو شامل کرتا ہے وہ فیکٹری بڑی ہوتی ہوتی ایک وسیعی رکھتے کو گیر لیتی ہے ترقی کرتی ہے مالکوں کا خاص ہوتا ہے پچیس سال یعنی پوری زندگی دے گیا اس کے بعد میٹھی عید کے دن مالکوں کا حکم آتا ہے کہ ریاض کوئی نہیں ہے آجاؤ کام پہ وہ اپنے بچوں کی میٹھی عید وہیں ترق کر کر حکم بجال آتا ہے اور اپنی فیکٹری پہن جاتا ہے اسے کیا معلوم تھا کہ اسے دوخہ دے کر قیامت کے منظر بنایا جائے اس پر تشدد ہوا تشدد کیسے کیا گیا لوہے کے تار اور نا جانے کیا کیا اس کے جسم پہ استعمال کیا گیا حقیقت جانتے ہیں ریاض سے ریاض بھئی کیسی طبیعت آپ میری حالات صحیح نہیں ہے ریاض بھئی عید کا کون سا دن تھا جس دن آپ کو لے کے گئے اب تیلا دن تھا کیا واقعہ کیا تھا واقعہ ایک مدین بکڑا رکھا تھا پہلے پہلے اتنے میجے نے کہا تھا بھئی کوئی بندہ پکڑا پڑا ہے نہیں پکڑا پڑا مجھے اتھے اٹھا کے لے گئی ہے آپ نے کام کرنا ہے تیرے مالک بولا رہے ہیں میں نے چپ کر کر جلا گیا پھر گھارا بھول رہے تھے اگہ دا کہاں سے نینے اٹھانے آئے تیرے اتنے بولا بھئی ہے کاب آئے گا مسئلہ نہیں ہے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب بھولا رہے ہیں بہوتر ہی گیا تھا ماہاں دے جا صاحب کون سے تھی صاحب اسمان صاحب تھی ایک اسمان صاحب ہے ایک احمد صاحب ہے اس نے کہا تھا آپ تھا ہی پیٹھ جاؤ میں پیٹھ گیا مجھے سلام ہی کیا سارا کچھ کیا چاپ آمونڈے نے بولا نا یہ لڑکا میں ساتھ تھا میں اس کو کہہ رہا تھا میں کچھ بھی نہیں کی تھا مگر نہیں یہ ابھی دسے گا بات جی اس کا بات بھی رہو نہیں پتا کس کس چیز نہیں بھی نمارے ایک موڈا گار گنا اتنے بندے تھے وہ دو مالک تھے تے سات آٹھ منچی تھے چھوڑے چھوڑے برکا سرگنہ رہا مجھے تھے اتنے اندازہ بندے تھے سات آٹھ بندے تھے کس لوہے کے سریعے سے مارا رہے ہیں تاروں سے مارا رہے ہیں تاروں سے سات ہی دیادہ مارا ہے ایک کو بالڈا ہی مشینوں سے نکال لیا ہے میرا سارا پھڑنا ہی ہے وہ اس نے میری باہن سے توڑ دیئے مہینوں سے پیریں پھڑ گیا وہ کتھوں نے ریایت نہیں کی تھی مغیر میرے گچھے تھا وہ کسان مار گیا گچھے میرے اچھا تھی چھوڑوں نہ بڑتا ہے پانی ساٹھ ساٹھ کے مارے ہیں پانی جو پھینکے پانی میں بیوش ہو جائے ہیں دو دفعہ دو دو دفعہ بیوش ہو جائے ہیں پھر پانی ڈال کے پھر مارتے تھے کمرے میں ٹاک کے پھر مارتے تھے آپ نے ان سے معافی تلافی نہیں کی انہیں اللہ کا واسطہ نہیں دیا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو میری جان چھوڑ دو میں آئے کے بے کسورا میرے نکے نکے بچے میں بچوں کا سم کھا گیا میں چھوڑی نہیں کی تھی نہیں ہوں ہکی نہیں سونی یہ کہنے سارا نے میں کوئی دریف ہنا گا لیا جلے آپ نکھ دے گئے اندھا وال میں کو چھوڑے چھوڑا کیوں ہیں؟ چھوڑا نے آپ تو جا مانگا ماں یا اندھا مدن آپ تو جا اب جائے گا تو آپ تو ہور مار پڑے گی اس لئے میں نے ہوتے آرام آرام تھے کلیس کلیس کے آیا تھا والی میرے کو کہہ رہے تھے آپ بھی بھاگ کے جا یہ آپ نے کو نظر نہیں آنا فیکٹری میں کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ جی صاحبی کیمروں میں آپ کی یہ ویڈیو ہوں گی؟ ہوتا نہیں سارتی میں نے دیکھیں نہیں ہے مجھے فیکٹری ورکر دو ودن سارے ویڈیو آن دیئے یہ کو نیتی کہیں کیا کہیں گے؟ یہ ہوتا ہے کیا چاہتے کہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ میں جنویں چاہیدئے تو ہم نے پڑے کیلئے ہم نے نے پڑے ٹھپا مالₓ آپ نے کون کون سارے ٹھپا Good ہم نے پڑے پڑھ پڑے ٹھپا تو سے وہ بھی ٹھپا ٹھپا ڈیک ایسی دیکھا ہم مرتبتی؟ ہم نے پڑے 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 ٹھپا 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 ٹھکا ٹھپا imperial Pro Tools ملتان تھانا مزفر آباد کی حدود میں پچیس سال سے ملازمت کرنے والے ریاض کو محض بائیس ہزار روپے کی تار چوری کے الزام سے اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کا بھرگس نکال دیا اس کی بازو توڑ دی اس کی دو پستیاں توڑ دی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کندھا بھی فریکچر دی آپ نے ریاض کی گفتگو سنی ریاض کے والد مقدمے کے مدعی اور ریاض کے پانچ معصوم بچے میرے ساتھ موجود ہیں جن کی وہ کفالت کرتا ہے یہ لوہر میڈل پلاس کے لوگ ہیں یہ دیہاڑی کرتے اور بچے پالتے کیوں کر اتنا تشدد کیا گیا جانتے ہیں ریاض کے والد سے نام کیا جی عبد الرمان صاحب کیا واقع ہے واقع ہے جو عید کے چوتھے دن جو ہے نا ادھر تو بندے آئے اور وازدی محمد ریاض بھائی ہے گھر میں تو ایک بیٹا میں رکھڑا تھا اس نے کہا ہائے گھر میں تو اس نے پوچھا بھئی یہ عید کو چھوٹیاں ہیں یہ اس کی تو رات کی ریوٹی ہے تو دین کو کیوں لینے آئے انہوں نے کہا بھی مالکوں نے بولایا ہے بھے کام کے لیے کام کرنا ہے کام زیادہ چھوٹیوں میں کام نہیں ہو اب بانتفیکٹی پڑی دی تو اس کو کام کے لیے رہے ہیں پریشان نہیں ہونا دو دن کے بعد ہے آئے گا اچھا دو دن کے بعد آئے گا آپ کو شک نہیں گزرا جب یہ لینے کے لیے گئے کھڑے میرے بچے تھے میں نے بعد میں آیا ہوں تو مجھے انہوں نے بتایا میں اپنے بھائی کے گھر گیا تھا تو گزر سے میں آئے ہوں تو وہ کہنے ریاض کو لے گئے ہیں کام کے لیے دو کندے آئے گئے چلو میرا ایک دوست آگیا میں بھی انہوں نے بتایا میں چلو کام ہوگا آئے جاتے ہیں بھولانے کے لیے تو ہم یہ سے گپیں لگا رہے تھے جیتونی یہ بچے کو پھینک کے چلے جے جب بچے دیکھا نے ایسے ایسے جا رہا تھا چل نہیں سکتا تھا تو کپڑے بھی اس کے بہت خراب تھے بھی تو صحیح کام کے لیے گیا تھے اس کی تو حالت خراب ہے جب ہم نے دیکھا تو ہمارے کے خوش خراب ہو گیا ہم نے دیکھا یہ تو کام خراب ہے اس کی بھی حالت بہت خراب تھی پھر ہم نے بھائی کو بلایا اس کو ہمارا بھائی بیٹا بھی ہے میری سالی کا پتر ہے وہ جی ایم ایک ٹکٹری میں اس کو فون کیا تو اس نے کہا بھائی در لیا جگہ ادھر لے کے گئے تو ادھر تو اس کا حالت بلکل ہی خراب ہو گیا نشتر لے گیا نہیں فیکٹری میں لے گئے پہلے فیکٹری میں کیوں لے گیا وہ ہمارا چوکرہ تھا نا اس جی ایم تھا اس نے کہا بھائی در لے آؤ دیکھتے ہیں کیا ہے بعد جب ادھر گیا تو پھر اس کی حال خراب ہو گیا ہم بھی پریشانے گھرونے پیٹھنے لگے بھائی چاہو گیا ڈوکر صاحب نے کہا بھائی خیر ہے کوئی نہیں ایسا ہو جاتا ہے بندہ ہمارے کھا کے آئے تو اللہ بہتری کرے گا پھر ہم نے ون ون ٹو ٹو کو پھون کیا تھانے پہ پھون کیا تھانے والوں نے کہا بھی در لے آؤ یہ نہیں کہا بھی ہم آ رہے ہیں جہاں دیکھتے ہیں ون ون ٹو ٹو والے آگے وہ ہمیں تھانے لے گئے تھانے سے پھر شیر شاہد پتا لے گئے تو یہ باقی ہے پھر آگے نشتر لے گئے انہوں نے کہا ہمارے باس کی کوئی نہیں تو اب نشتر لے گئے نشتر میں جو ہے نا پھر ہم رات تین ڈائی تین بجے جو ہے نا ادھر خپتے رہے ہیں جو بھی ہوتا رہا میڈیکل ریپورٹ کیا ہے میڈیکل ریپورٹ تو بھئی انہوں نے کہا بھی تشدو بہت کیا اس کی جو ہے نا پھر اکثرہ کریں گے پھر اس میں میرے کو پھر اس نے کہا بیٹے نے کہا بھی تم در جاؤ بڑے آدمی ہو تو تم تو ادھر پریشان نہ ہو بہتا پولیس نے کتنے تائم کے بعد ہے فی آر وہ تو میرے درہ دوسرے دن بھی ہے دوسرے دن بھی ہے ہم نے ادھر سے میڈیا والے آئے تھے پھر ہم نے یہ میرا یہ محلہ ہے یہ کٹھے ہوگے سارے بھی اتنا بچہ شریف تھا اس نے زیادتی کیا ان کے اوپر پھر ہم نے ایک رالی بھری ادھر سے اور ادھر تھانے پر چلے گئے اعتجاج کیا پھر ایف آئی آر یہ ناظرین یہ باتیں سنوانے کا مقصد یہ ہے یہ بات ان آفیسرز کے لیے ہے جو کہتے ہیں جی فسٹ انفارمیشن ریپورٹ ہے فوراں سے پہلے ہم تو کر دیتے ہیں ایف آئی آر ٹرالی بھر کے جانے چپ پڑتی ہے اعتجاج ریکارڈ کرنا پڑتا ہے ٹیم مجرم کون کو پہنچنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جا کے کہیں ایف آئی آر ہوتی ہے بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ بندے کے ساتھ یہ غیر انسانی صدوق ہو گیا ہے سہیکڑوں لوگ اگر کسی کے پیچھے نہ آئیں تو ایف آئی آر نہیں ہوتی چھوٹے آدمی کے بڑے آدمی کے خلاف کیا ملتان کے مزدور محفوظ ہیں؟ کیا ریاض کو انصاف مل پائے گا؟ اگر آج کے بعد کسی ریاض جیسے مزدور کے ساتھ ظلم ہوا تو اسے کس کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہے؟ آخر کب ہم محضب معاشروں کے طرح لیبر کو انصاف دیں گے؟ حقیقی ملزم باہر ہے جبکہ ان کا مینیجر پابند سلاسل ہے کیا قانون مکڑی کے جال کی جانب ہے جس میں کمزور چیزیں تو فس جاتی ہیں لیکن طاقتور چیز اس جالے کو رونتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے؟ جانیے اہل علاقہ اور ریاض کے عزیز و اقارب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ملتان کے تھانہ مزفر آباد کی حدود میں پچیس سال سے کام کرنے والے ریاض کو اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اس کی نیچلا دھڑ ٹانگوں سے نیچے کا ریڑ کی ہڈی میں غالباً کوئی مسئلہ ہوئے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک تو کام نہیں کر رہا ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد صحت قیاب فرمائے اور وہ اپنے پانچ بچوں کی روزی اسی طرح سے کر سکے جس طرح سے وہ پہلے کرتا تھا اس کا قصور ابھی ڈیفائن ہونا باقی ہے وہ قصور وار تھا کہ نہیں ابھی اس کا فیصلہ ہونا تھا کہ اس کے فیکٹری مالکان نے عید کے چوتھے روز اسے بلا کر اتنا تشدد کیا اتنا تشدد کیا کہ وہ آج بھی عدم ہوا ہوا اپنے بستر پر لیٹا بڑھا ہے وہ اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے بائیس ہزار پہ مالیت کی تار چرائی ہے فیکٹری سے کسی لڑکے نے اس پر الزام لگایا کہ یہ شخص چوری بھی میرے ساتھ تھا میں اس کی وضاحت نہیں کرنے آیا تھا یا نہیں تھا اس کا طریقہ اکار یہ ہوتا ہے کہ آپ ون فائف پر ریپورٹ کرتے ہیں آپ پولیس سے رابطہ کرتے ہیں ایف آئی آر کراتے ہیں انکوائری کراتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے وہ چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں اور ملزم اپنے انجام کو پہنچتا ہے یہ کوئی طریقہ اکار نہیں کہ کوئی فیکٹری مالک طاقت کے نشے میں دھت کسی پر اتنا تشدد کرے کہ اس کا سفید ملائم جسم کالا نیلا ہو جائے وہ سیدھا لیٹ نہ پائے میرے ساتھ اہلے علاقہ موجود ہیں اور وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ویڈیو بنائی ویڈیو وائرل ہوئی اور وائرل ہونے کے بعد ٹیم مجرم کون تک پہنچی اور ٹیم مجرم کون ان کی آواز بنی اگر آپ کے ہاں ایسا کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سکرین پر موجود ہمارے نمبر پر ہمارے سے رابطہ کریں ہم بنیں گے آپ کی آواز ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ آپ کا کیس ان اٹینڈڈ جائے گا ہم دن رات محنت کر کے بہت زیادہ طویل سفر کر کے روحی کی آواز بنتے ہیں ہر اس جرم کو دکھاتے ہیں جو وحشتناک اور دردناک ہوتا ہے ایک دکھ سی کیفیت ہے جس نے سنتالیس ڈگری سنٹی گریٹ میں ہمیں گھر نہیں بیٹھنے دیا ہم سٹوڈیو میں کام نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اہلے علاقہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہوا کیا ہے نام کیا جی ساجد رشید ساجد بھئی کیا ہوا سارے مجھے چار بجے پتہ چلا کے اس پر ظلم ہو رہا ہے فیکٹی میں شہین پلازہ اسٹیٹ ایریا منتان تھانہ مظفرہ مظفرہ باد کے علاقے میں تو اس نے کہا یہ اتنا ظلم ہو چکا میں نے کہا کے ویڈیو بنائے اور ہم سوشل میڈیا پر انصاف کے اپیل کرتے ہیں تو میں نے وہ سوشل میڈیا پر جو تصویریں تھی یا ویڈیو تھی ہمیں ملی تو میں نے سوشل میڈیا پر اپلیوڈ کی اس کے بعد افیار ہوئی سار ٹھیک ہے ٹھیک سار کیا کہنا چاہیں گے یہ اس علاقے کے لوگ عمومی طور پر مزدور ہیں انڈسٹیل اسٹیٹ کے علاقے کے قریب رہتے ہیں یہ تو جو آئے ان کو سیٹھ مارے پکڑے کچھ بھی کرے یہ بے روزگار رہتا ہے کمزور اور انتہائی غریب بندہ ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ظالم لوگ جو یہ پراسس کیا ہے اس نے اسے ساخت اصلاح ملنی چاہیے اور ریاض حسین کو انصاف ملنا چاہیے اور یہ تمام لوگ جہاں کے لوگ ہیں جو فیکٹرو میں کام کرتے ہیں پنجی پنجی سال سے اور ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے مزدوروں کو تحفظ ملنا چاہیے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ٹیم مجرم کون تو اب پروگرام ریکارڈ کر کے چلی گی یہ واپس نہیں آئے گی اگر ان کے اوپر کسی نے دباؤ ڈالا تو ہم پھر ان کی آواز بنیں گے وہ لوگ سننے جو ایف ای آر نہیں کر رہے یہ ان کو پیغام ہے کہ ہم پھر پھر دکھائیں گے ہم ہر بولیٹر میں چلائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ کیا را ہے قانون سے کیا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو آپ کے ساتھ ہویا ہے اچھا ہویا ہے میرے ساتھ ہوگا وہ کسی کے ساتھ نہ ہوگا جنہوں نے آپ پہ تشدد کیا ان کے ساتھ کیا ہو خود سے میرے باپ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو مارا ہے ہاتھیں گھنٹے ہاتھیں میجے دے دیں راضی نمہ ہو جائے گا احمد کو احمد کو دے دا بھائم احمد کو دے دیں احمد کو دے دیں یا سے میرے نہ کی تھی زیاد کی انہیں بہت میں اس کے پیرے پاڑ گیا تھی جلے باپ تھی آنا پیا دا ساتھ جی جلے میں نے چھوڑے رہے تھے کمیز لاک ہے احمد بھائی نے وہ پاک سکھ نہیں کھڑتے جڑے وہ اندے کھڑ دیں کھوپڑے پا کے مودے نال میں دیکھا کھانا توڑے اندھا پیا ہی کسی سال سے فیکٹری آ جا رہا ہے ماہ ہے ساتھ جی ماہ ہے وہ احمد کتنے ساتھ سے آتا ہے آپ بھی ہم سکتے ہیں فیکٹری آب بھی گئی دیا ہے وہ پہلے 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 بچہ تھا آسا انہوں نے پہلے دے کام کر رہتے ہیں دونوں بائی بعد میں آئے ہیں احمد اور دوسرا کون ہے اسمان احمد اور اسمان جو کہ ابھی ہوت بلڈ جو ہے نا جنگ بوائز ہیں یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو امیروں کے بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے سونے کا چمچ لے کر اس دنیا میں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسان ہیں یہ جو برکر ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں یہ ہمارا باکسنگ بیگ ہے اس پر تشدد کریں گے کھیلیں گے انجوائے کریں گے اپنی وحشت کی تسکین کرنا چاہتے ہیں وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے جب ان کی آواز بنی ہے سیول سوسائٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز آئی ہیں ٹیم مجرم کون ان کے پاس پہنچی ہے تو وہی جو اس کے ساتھ باکسنگ کھیلنا چاہتا تھا جو اس کے جبرے توڑنا چاہتا تھا اب ہیلے بہانوں سے پاؤں پڑنا چاہتا ہے ہر امیر زادے کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے کہ جب آپ اپنے ورکر سے غیر انسانی سلوک کرتے ہیں یا ادارے ختموں میں اگر چوری کی تھی میں مان لیتا ہوں کہ آپ کا موقف درست ہے جو کہ ابھی پروو ہونا باقی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ تاروں سے مشین کی ویلٹوں سے باکسنگ گلاوس پین کر چہرے پر باکسنگ کریں گے اگر آپ کو اس جگہ رکھا جائے جیسے کہ ریاض کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نے کہا ہے کہ دو مجھے احمد کو آدھے گھنٹے کے لیے پھر ہم صلح کر لیتے ہیں آپ تو ریاض کو صبح سے شام تک لے گئے تھے آپ صرف آدھے گھنٹے کے لیے تو آؤ آپ کو پتہ چل جائے گا تو ناظرین یہ وہ تربیت کے فقدان ہے یہ وہ مسائل ہیں جو امیر زادوں کی تربیت پر فرق ڈالنا ہوگا ان کو کسی نے نہیں سمجھایا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست ہماری ہے ایسا نہیں ہے سب کے حقوق برابر ہے اللہ نے آپ کو فیٹری دی ہے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اللہ نے آپ کو مال سے نواز ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو جینے کا حق بھی چھین لیں ان لوگوں نے آپ یاری کی ہے آپ کی فیکٹری کو بڑی فیکٹری بنانے پچیس سال دیئے اور الزام کیا ہے کہ بائیس ہزار پر کی تار چوری کی ہے تو فارق کر دیتے کہ یہ چور ہے جاؤ بھائی نکل جاؤ پولیس کو رپورٹ کر دیتے کاروائی کرتے پولیس اپنی لائن لیتی ریاض اگر چور ہوتا تو اپنے انجام کو پہنچتا اب بھی کسی نے آپ کا کیا بگاڑ دیا ہے آپ کے ملازم ہی گرفتار ہوئے ہیں نا مالک تو پھر پہر پھر رہے ہیں یہ قانون جو ہے مکعی کے جال کی طرح جس میں کمزور چیز تو نکل نہیں سکتی لیکن طاقتور لوگ اس جالے کو توڑتے اور کہکے لگاتے ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے ان کو عدالتوں سے ریلیف مل گیا ہے وہ بیل پر فری پھر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے پیسے لے لو معاف کر دو احمد اور شہین کے ساتھ جو ہوگا وہ تو وقت بیان کرے گا لیکن جتنے بھی مالدار لوگ ہیں جن کے ساتھ بہت سارے لوگ اٹیچ ہیں روزگار کے سنسلے میں ان کے لئے یہ پھر رہے ہیں آپ اپنی حرکتوں سے باز آجیں یہ نہ ہو کہ آپ جس ریاض پر تشدد کرتے ہیں اسی کے پاؤں پڑنا پڑتے ہیں کہ اہلِ علاقہ موجود ہیں اور شدید غصے میں پولیس سے بھی نالا ہیں کہ کیوں ضرورت پڑی ان کو ٹرالی بھر کے لے کر جانے کے لیے کیوں ان کو ضرورت پڑی کہ میڈیا ان کی خبر چلائے تو ان کی اف آئی آر ہوگی کیوں ضرورت پڑی مجرم کون کے انکر منیب خان کو کہ ایس ایچوں کو فون کر کے پوچھے کہ بھئی اف آئی آر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی میں نے پروگرام ریکارڈ کرنا ہے ایف آئی آر سنٹ کر دیں لیکن ایف آئی آر وصول نہیں ہوئی تو کیا کہنا چاہیں گے کیا کریں گے آپ ہم یہ کریں گے یہ ایف آر نہیں کریں گے ہم ٹرالی ایف آر کے دوبارہ دوبارہ اتجاہ کریں گے ہم اپنے اصاف لیں گے اگر ان کو گلتی تھی ہماری ان کو بٹھا لیں کیس کیسے لڑیں گے وہاں پیسہ ہے یہاں غربت ہے ہم یہی شور مچائیں گے وہاں جائیں گے لڑیں گے مریں گے ہم آپس میں بھائی ہیں ہم ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے کیسے کیس کے خرچے کیسے پورے کریں گے ہم چندہ ملا لیں گے صاحب بھائی ہے ہم چندہ ملا لیں گے جو ہمارا پیٹ جائے گا ہم ضرور لڑیں گے ان کے ساتھ اس طرح انہوں نے تشدد کیا ہے ہمارے بچے کے اوپر چاہتے گے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف کریں ان بچوں کا خیال رکھیں اور معافی مانگیں ان سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے وہ اپنے موں سے اقرار کریں مسلمانوں والا اقرار کریں کہ ہم نے غلطی کی اگر وہ معافی مانگیں معاف کر دیں گے یا جیل پہنچا کے ان کو اپنے منطقی وہ ان کو معاف کریں گے ہم معاف کرنے گے ورنہ ہم نہیں کریں گے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کہاں سے کھائیں گے کون کسی کو دیتا ہے ہر کسی کا گزارہ ہو کھائے بچے پڑھنے والے ہیں سار جی ہم جو کچھ بھی ہوگا ہم ان کے ساتھ تاون کریں گے انشاءال آپ بھی مزدور ہیں ہم بھی مزدور ہیں پہلے بھی آپ نے کبھی دیکھے کہ ملتال انڈسٹریل اسٹیٹ کے ساتھ کسی مزدور کے ساتھ ایسا تشدد پر آباد کے آسے ہم نے نہیں دیکھا اس طرح کتنے سال سے جا رہے ہیں ہم پچیس تیس سال سے کام کر رہے ہیں اگر بٹھا لیتے ہیں کوئی صفائی ہوتی ہے پوچھتے ہیں پھر جا کے ایسا نہیں کرتے جیسا انہوں نے کیا ہے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے ہاں جی بلکل طریقہ کار ہوتا ہے بٹھا لیتے ہیں چار بندیں موزد بلاتے ہیں اس کا بات کی تحقیق کرتے پھر جا کے جو چور ہوتا ہے اس کو سزا ملتی وہ بھی پولیس دیتی ہے یہ تو نہیں دے سکتے نا یہ بات ہوتی ہے یہ تو نہیں ہے پیٹو مارو کٹو ہم پیسے والے ہیں جو مردیاں کیے جائیں گے اب ان کی طبیعت ساتھ ہو گئی ہے اللہ جانے سے ہوئی ہے یا نہیں ہے ہوئی ہے کچھ کہتے ہو گئی ہے کچھ کہتے نہیں ہوئی کچھ کہتے ہیں کہ ان کو انجام تک پہنچائیں گے اور معافی تب ملے گی جب مدعی مقدمہ ان کے ساتھ کسی قسم کا رازی نامہ کرے گے بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب ایک جگہ پہ پیسے کا اتنا زیادہ فلو اور دوسرے جگہ پر غربت ناچ رہی ہو اور معصوم پانچ بچے ہوں ان کو فیڈ کرانا ہو تو کیسے معاملات چلیں گے اچھے یہ مجھے بتائیں آپ کی ایف آئی آر تو ہو گئی جیسے دیسے کر کے مجھے یہ بتائیں وہ گرفتار ہوئے ہیں گرفتار جو ان کے ایک تو رشتہ دار تھا وہ بھی مارنے والا تھا میں نے بیٹے کو دکھائی اس کی تصویر اس نے کہا بھئی اس نے مجھے کہتا تھا بھاگو اور پھر بیلٹ مارتا تھا میں دیئے دیکھا میرا دیواغ پٹھنے لگ گیا میں نے کہا اتنا بھی ظلم اس نے نہیں کیا جو اس کی سزا ہو رہی ہے فیراؤن بن گیا فیراؤن سے بھی اوپر ہو گیا تھا پھر میرے سے کابو نہیں ہو رہا تھا میں نے کہا میری طبیب کھراب ہو رہی آپ کریں جو جو کرنا ہے لوگر صاحب ہیں وہ میرا سالی کا بوتر ہے بیٹا ہے میرا میں کہ بھئی آپ کریں جو کرتے ہیں میرے سے بڑھناشنی دیکھ کر بہت مجھے دکھ ہوا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پچیس سال ہوئے چار ہزار مہینے کی تنکھا دی جب یہ کھڑا ہے اس کی ابھی داڑی بھی نہیں آئی تھی اس نے ہم بھی پوری عمرہ جو ہے میری پچاس سے بونجہ ترونجہ سال عمر ہے میری میں نے بھی فیکٹری میں گزاریا ہے اسی فیکٹری نہیں؟ نہیں ہوں دوسری فیکٹری ہے فیکٹیوں میں بھی گزاریا ہے لہور بھی کام کیا ہے کراچی بھی کام کیا ہے ایسا میں نے مالک نہیں دیکھا جتنے یہ کام کیا ہے ان لڑکوں کی یہ عباش لڑکیں ہیں یہ ان کے عمرے کیا ہیں احمد اور اس دوسرے کیا یہ میں نے نہیں دیکھا ان کو بیٹی تنی عمرے ہیں ناظرین جو ہمیں ریاض نے بتایا ان کی تقریباً 20 سے 25 سال عمر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انڈین تامل موویز سے انسپائرڈ ہوتے ہیں اور ان موویز میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ پاگنوں والا سلوک کر رہے ہیں کیوں ان کے پریکٹیکل کو ایکسپیرینس نہیں ہے والدین نے ان کو تمیز نام کی چیز نہیں سکھائی ہوتی بد تمیز یہ بچے ہوتے ہیں والدین کے یہ نافرمان ہوتے ہیں اکڑل ہوتے ہیں اور انہوں نے جو شروع سے ہی ہر بات اپنی منوائی ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کو مارنا بھی ہو تو چہرے پر نہ ماریں اور یہ بد بخت باکسنگ کر رہے تھے اس کے چہرے کے ساتھ کیوں یہ وہ سوشل میڈیا کے کلپس دیکھ دیکھ کے لئے انسپائرڈ ہیں کس طرح سے تشدد کیا جاتا ہے یہ وہ جو آج کل گیمز آئی ہوئی ہیں ان گیمز کو دیکھ کے یہ انسانوں کے ساتھ فلوک کرنا چاہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تو جو ہوگی وہ کافی ہو جائے گی اور ان کی زدگی کے لئے کافی ہے اصلاح کرنی ہم ان لوگوں کی جو اس طرح کی فلموں سے انسپائرڈ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو بھگائیں گے پھر بیلٹ سے تشدد کریں گے اور ڈان بننے کی کوشش کریں گے تو یہ ڈان کا حقیقی انجام ہے بہت پیسہ ہے بہت تعلقات ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود ناظرین ان غریبوں کے پاؤں پڑھنے پر مجبور ہیں کہتے ہیں مہربانی کرو ماف کر دو بڑی غلطی ہو گئی دو سال کی تنخواہ دیں گے گھر بٹھا کے ان بچوں کا کیا ہے تین سے پانچ سال آٹھ سال ان کی عمریں ہیں یہ پانچ بچیں ہیں ان کو کون فیڈ کرے گا آپ نے ان کے والد کو معذور کر دیا دو پسلیاں توڑ دی بازو توڑ دی کندہ توڑ دیا ہم وہ ویڈیوز نہیں چلا سکتے جو میرے پاس موجود ہیں آپ دیکھ نہیں سکتے کس طرح سے پورا جسم کالا نیلا ہو گیا ہے کوئی جسم کی ایسی جگہ نہیں ہے کمر سے لے کر پاؤں تک انہوں نے نیلو نیل کر دی کیا یہ کسی ریایت کے مستحق ہیں ریاض کا نچلا تھڑ کام نہیں کر رہا یہ کہتے ہیں دو سال کی تنخواہ لے لو اچھا یہ ریاض کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو آدھے گھنٹے کے لیے مجھے دے دو پھر راضی نامہ کر دے ہاں جی وہ جو میرا جیم ہے میرا بانجا ہے اس کو سنافون کیا بھئی آپ جو ہے ہمارے ساتھ سولا کر لیں تو انہوں نے کہا بھئی جیتنا تشجد گیا سولا کیسے کریں گے ہمیں تو انساف چاہیے تو اس نے کہا بھئی آپ نے آٹھ گھنٹے میں میرے مصاد کو کوٹا ہے تو مجھے آدھے گھنٹے کے لیے دے دو اور دو لاک بھی دے لو دو لاک بھی لے لو اور آدھے گھنٹے کے لیے مجھے دے دو بنجا ہم راضی نامہ کر لیں گے دو لاک بھی دیں گے یہ وہ ان کے جذبات ہیں یہ وہ ان کی ایمانی غیرت ہے جو ان کو للکار رہی ہے کیا نامہ جی محمد سجاد کیا ہوا سجاد میں محمد ریاض کا قزن ہوں یہ جب واقعہ ہوا کرتے گئے میں بھی مزدوری کرتا ہوں مل انڈسٹریل اسٹیڈ میں پندرہ سال سے ملازم ہوں تو یہ جیسے ہی واقعہ ہوا تو میرے محمد جی نے مجھے کال کی اس نے کہا بھئی ایسے ایسے ہوا ہے تو ہم نے تھانے میں جانا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے فوری آؤ تو جب آئے تو میں نے اس کی حالت دیکھی تو حالت بہت غیر ہو گئی جب وہ میرے پاس پہنچے فیکٹری میں تو ہم نے فوری ریسکیو کو فون کیا فوری ون فائیو کو فون کیا پولیس نے ہمیں کہا کہ جی آپ جو ہے نا اس کو ریسکیو کے ساتھ تھانے لیں اچھا ہسپتار نہ لے جائیں پہلے تھانے دار صاحب کے پاس آئے تھانے آئے جب ہم تھانے گئے تو انہوں نے فوری جو ہے نا کیونکہ جن کے ساتھ میں ملازمت کرتا ہوں وہ ایک بیروکریس فیملی ہے میں نے فوری ان کو ویڈیو میں نے فوری ان کو ویڈیو بھیجی مقدوم سہبان ہے ان کو میں نے ویڈیو بھیجی وہ اسلام آباد تھے انہوں نے فوری جو ہے نا ویڈیو ان کے سی پیو صاحب کو بھیجی مولتان میں انہوں نے ڈی ایس پی حسن رضا خاکی صاحب کو بھیجی انہوں نے فوری ایس ایچ او صاحب کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ کاروائی کی جائے تو جیسے ہم تھانے میں پہنچے تو فوری ڈی ایس پی حسن صاحب کا فون آ گیا انہوں نے کہا جی میری ایس ایچ او صاحب سے بات کرائے لیکن پھر بھی ایف ای آر تو ایک دن کے بعد ہوئی اسلام آباد سے کال آتی ہے پھر بھی ایک دن لگ جاتا ہے جی سیر میں نے ڈی ایس پی صاحب کی بات کرائی تو انہوں نے فوری جو ہے نا ہمیں کہا کہ اس کو پہلے شیر شاہ لے جائیں ہسپیٹل میں ہم اس کا ڈاکٹ بناتے ہیں وہاں سے آپ وہ سرٹیفیکر لے ہیں پھر ایف ای آر ہوگی جب ہم شیر شاہ پہنچے تو شیر شاہ والوں نے جب حالات دیکھے اس کے محمد ریاض کے تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے سے باہر ہے لہٰذا اس کو نشتر لے جیا ہے نشتر والوں نے کیا کہا جب ہم نشتر لے گئے تو انہوں نے ایڈمنٹ کیا انہوں نے اس کے اکثر کرائے نشتر میں کون کون آیا کہ یہ کچھ نہیں ہے معمولی تشدد ہے وہ کون ان کی ٹیم کے تھے ان کو ہم نے پکڑ لیا وہ دوبارہ بھاگ گئے انہوں نے پھر مافیا مانگنے لگ گئے ہمارے سے وہاں سے وہ جو ہے نا پھر وہ دو لوگ تھے وہ وہاں سے فرار ہو گئے مارنے والے کتنے لوگ مارنے والے محمد ریاض بتاتا ہے کہ آٹھ لوگ سے دو مالکان چھ ملازمائن تھے مالکان نے بہت تشدد کیا اور بہت اس کو کہتا ہے مجھے کمرے میں بند کر کے دو تین دفعہ میں بھیوش ہوا پانی ڈال ڈال کر مجھے مارا گیا بیلڈوں کے ساتھ انہوں نے اس کے گوشت کا کیمہ بنا دیا جس طرح سے بیلڈوں سے مار مار کر پیسے بھی چھین لیے اس سے پیسے کتنے تھے پیسے اس کے تھے گیارہ ہزار روپے وہ انہوں نے چھین لیے گیارہ ہزار ساتھ سو چالیس روپے تھے وہ انہوں نے چھین لیے اور اس کا موبائل بھی انہوں نے چھین لیا ابھی تکر یہ انہی کے پاس ہے موبائل بھی چھین لیا جی اب تو ڈائنم ایکس چینج ہو گئے اس کی ہم امید کرتا ہے ان کو انصاف تینے کا اور ملزم اپنے انجام کو پہنچیں گے یہ جہشت گردوں کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ وہ عام لوگوں کے سر کٹیں اور اس سے فوتبال کھلتے ہیں اسی طرح سے ان عباشوں نے باکسنگ کی ریاض کے چہرے کے ساتھ جو اور مزدور بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے اب تک کیا اقدامات کییں گے ان کی کیا سیکیورٹی ہے یہ ساری زندگی یہاں مختلف فیکٹریوں میں دے دیتے ہیں ملک کو کھڑا کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں ان سے جانتے ہیں اچھا کیا کہیں گے جی آپ کی کیا سیکیورٹی ہے کوئی آپ کو اٹھائے الزام لگائے اور پٹائی کر دیتے ہیں سارو سارو زیادتی ہوئی ہے پچی سال سے وہ تو کام کر رہا تھا پچھا میرے ماں میں کا لڑکا ہے شریف آدمی ہے آئی تو انہیں آج بچے کوئی محنت پہ انہیں انہیں غلط گالی نہیں کی تھی اچھا اتنا اچھا بچہ ہے تو پوری لاکہ محلے کہیں گے لی پہنچی بچے رہنا اتنا سارو بے میرے ماں میں لڑکے ہیں شریف شریف بننا ہے کہیں گوں اچھی آوازیں گالی نہیں کرنا سارو ساری نے زیادتی دیئے نہیں مزدورہ تحفظ واسطے کیا کہیں مزدورت الزام لاؤ کوٹڈو زیادتی ہوئی ہے بڑی زیادتی چور پکڑا میں نے ہوپی جڑا پولے سالے کوڑے انہوں نے اتنا مارے ایڈ ایڈ ترہ میں کوڑیٹھے نہ جڑ لے اسا انہوں نے دیکھ کے کھاڑی نہیں ایڈ ایڈ ترہی پولیس والی گاڑی موجود تھی اس کے باوجود بھی ان کو اٹینٹ نہیں کیا گیا یہ ان کا موقع پہ پانچ منٹ لگے ایڈ ایڈ ترہی گئے تھانے دھتے انہوں نے گڑی کھڑی آئی ساگوں نے جوڑ بولی تے بے سارے گل ڈبائی کیا نہیں کڑا وہ سیٹ دے گیا ناظرین یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی یہ ون سائیڈ گفتگو ہے اور ہم نے آپ تک پہنچائی ہے بات یہ ہے کہ میں نے ایس اچو مزفرہ باد سرفراز صاحب کو کال کیے دو اور ساتھ ہی ساتھ ویٹس اپ پر میسگ بھی کیا مجھے کوئی رسپونس نہیں آیا اگر وہ ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں تو ہم ان کا مواقف بھی ضرور شامل کریں گے لیکن بشرت یہ ہے کہ وہ مواقف دینا چاہیں تو میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے اہل علاقہ ہے ان سے بات کرتا ہے ان سے جانتا ہے نام کیا حبد الرشید کیا واقعہ ہے واقعہ یہ ہے اس کو زبردستی در سے دوسرے تیسرے دن فیکٹری میں اٹھا کے لے گئے ہیں ان کا الزام یہ تھا کہ اس نے کوئی موٹر اور کوئی پائے بھی وہ چوری کی ہے اپنا تار اس کے بعد اس کے اوپر صبح سات بجے سے لے کے تقریباً پانچ بجے تک مشہدور ہوگا کوئی تحفظ نہیں ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ اس کے لئے ہم نے اپلیکیشن جی شوصل سیکولٹی کو اور انڈسٹریل اسٹیٹ بورڈ کو جو ہے نا وہ درخواست دی ہوئی ہے اور وزیرعالہ صاحب اور جو ہے نا سی پیو صاحب کو بھی اپلیکیشنیں دی ہوئی ہیں اور جو ہے نا ہم پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ نے اہل علاقہ کی گفتگو سونی ناظرین بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ عثمان بزدار تو ڈھیلے ڈالے تھے سادے وزیرعالہ تھے جن پر میڈیا نے بہت تنقید کی اب تو تیز وزیرعالہ ہیں اور ان کا نام ہے شہباز شریف کے بیٹے ہیں حمزہ شہباز ہر جگہ پہنچتے ہیں ہر جگہ نظر رکھتے ہیں ان کو انصاف دلاتے ہیں یا نہیں دلاتے یہ بھی وقت آئین کرے گا کسی کے ساتھ اپنے میزبان مونیب خان ملزہی کو دیجئے اجازت اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ایسے معاشرے میں موجود اناصر سے ہمیں محفوظ کرے اور اپنی امان میں رکھے کہ کہیں ہم میں سے کوئی ایسے شخص کے شر کی زد میں نہ آئے دیکھتے رہیے مجرم کار اور دیجئے اپنے میزبان کو اجازت موسیقی